علیف اللہ چمبیتی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں یہ بوٹی کونسی ہے یہ کونسی بوٹی ہے جو مرشد نے لگائی اس بوٹی کا نام کیا ہے بوٹی کا پتہ کرو یہ بوٹی کیا ہے خود بتایا نفیس بات دپانی ملیا ہر جائی ہوں نفیس بات کیا ہے ساری زندگی سر دھنتے رہے ہو لیکن یہ نہیں پتا نفیس بات کیا ہے کونسی بوٹی ہے وہ بوٹی کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ بوٹی ہے لا الہ غلند آوازیں پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ وہ بوٹی ہے لا الہ الا اللہ والی آج ایک بڑا جی مسئلہ ہے بساوقات ہوتا بھی وہ ہنس بھی جاتا آج کل ہمارے کچھ نازان سے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے جڑے آنے کلمہ نہیں پڑھنے اچھا دروشی بھی نہیں پڑھنے اچھا نبی کی بھی نہیں ماننے اچھا ولیوں کی بھی نہیں ماننے اچھا پھر یہ چیزوں کہہ یہ ایک ہے بلائی دی وہ بلائی دستو ایک ہے بلائی دی جنہیں نبی بھی نہیں ماننے پھر یہ تارہ سنگھ ہونے چاہیے بوٹہ سنگھ ہونے چاہیے بھئی ہمیں تو اللہ کا تعریفی نبی نے کروایا تب اللہ کا پتہ چلا ہم تو نہیں جانتے تھے نا اللہ کا تعریف تو ہمیں اپنے نبی نے کروایا ہم یہ کہتے ہیں کہ دین وہ ہے بس اتنی سی بات ہے بس ہم یہ کہتے ہیں دین وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا کہہ نے چڑھا کہ اسوی آہاں تو وہ کری شوڑی تک کیا ہے یہ نہیں 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 یہ چاچو رہی دکان میں یہ دین ہے تو دین بس وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا بس جو میرے آقا نے فرمایا وہ دین ہے دین جو نہیں فرمایا وہ دین نہیں ہے میری خواہش ہو سکتی ہے تمنا ہو سکتی ہے دین وہ ہے جو میرے آقا کا فرمان ہے اور آپ کے اصحاب میں اس کا نمونہ قائم کا ہے اور اسی کو کہتے ہیں اہلِ سنت والجواب مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ عمل جو میں نے کیا میرے صحابہ نے کیا وہ کرنے والا سننی ہوگا وہ کرنے والا سننی ہوگا عَلِفِ اللَّهِ جَمْبِدِ بُوْتِ یہ ہے جمبِدِ بُوْتِ لا الہ الا اللہ والی عَلِفِ اللَّهِ جَمْبِدِ بُوْتِ مَنْ وِجْ مُرْشِدْ لَائِهُ نَفِي سْبَات دَبَّانِ مِلْيَا نَفِي سْبَات کیا لا الہ یہ نفی اِلَّا اللَّهِ یہ اس بات لا الہ نفی کیا مطلب کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی حاجد روا نہیں کوئی مشک کشا نہیں کوئی بگڑی سوارنے والا نہیں کوئی بگڑی سوارنے والا نہیں کوئی حاجد روا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی عزت زلت دینے والا نہیں اِلَّا اللَّهِ یہ کس نے کہا بابا سلطان بہو کہتے ہیں نَفِي سْبَات دَبَّانِ مِلْيَا ہر لگے ہر جائی ہوں اندر پوٹی مشک مچایا اندر پوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہوں جب دل کی گہرائیوں میں لا الہ الا اللہ اترتا ہے جب دل کے اندر لا الہ الا اللہ دیرے جماتا ہے تو پھر جسم پر محمد الرسول اللہ والا عصوہ نظر آنے لگتا ہے پھر زبان مصطفیٰ والی بن جاتی ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ سن کر دعائیں دیتا ہے پھر دل سے قرآن نکلتا ہے گالیاں نہیں نکلتی جس زبان سے گالی نکلے پتا چلا اندر لا الہ نہیں ہے اس لیے کہ لا الہ اللہ جہاں پہ آتا ہے وہاں گالیاں نہیں آتی وہاں سے تو محبتوں کے پیغام آتے ہیں لا الہ الا اللہ جوڑ کی بات کرتا ہے توڑ کی بات نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کالے گورے کو جوڑنے والا ہے توڑنے والا نہیں خدا کے لیے آج امت میں توڑ پیدا نہ کر اس امت میں جوڑ پیدا کر اندر پوٹی مشک مچایا ہے جب لا الہ الا اللہ دل کی گہرانیوں سے کہو گئے ساری محبتیں ہیج نظر آنے لگتی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب لا الہ الا اللہ زمان پہ لایا تبتے ہوئے انگاروں پہ ان کی چربیوں نے کوئلے بجا دیئے آگ بجا دی لیکن لا الہ اللہ کی چنگاری نہیں بجھ سکی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال لا الہ الا اللہ پر محنت کی کلمے والی محنت جب یہ محنت چلی امت بڑھنے لگی امت جڑنے لگی امت میں پیار آنے لگا نفرتیں نہیں محبتیں آنے لگی لا الہ الا اللہ جہاں پہ آتا ہے برادریوں کے خول سے نکل آتا ہے علاقوں کے خول سے نکل آتا ہے نمبرداریوں کے خول سے نکل آتا ہے ایک امت بن جایا کرتی ہے